میں کئی بارے میں بتایا چاہتا ہوں جب ہمارا دیز کا ویواجن ہوا یہاں سے جتنا مسلمان پاکستان گئے ان کا بھی پروپرتی تھا اور پاکستان سے جتنا ہندو بھارت میں آئے ان کا بھی پروپرتی کافی وہاں تھے پاکستان میں جتنا بھی ہندوہ کا پروپرتی ہے وہ تا سرکار نے لے لیا اور باقی جو بھی کرنا تک کر لیا یہاں سے جو مسلمان گئے اس میں جادہ تر لوگوں نے اپنا پروپرتی کو وقت کے تحت دیکلیر کرکی گئے اور سر ایسا کئی کیسے سے میں ابھی بہت لمبا اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں یہ فیکچول چیز ہے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا زمین ہے آپ کسی کو کیا کرنا چاہتا ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں اسی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنا ویل اپنا دید دیا ہے اپنا جو منصہ کو صاف کیا ہے اگر اس کا لاف مسلمان مہیلا یا مسلمان بچے کو اگر لاف نہیں ملتا ہے تو کیا سرکار چھپچا بیٹھنا چاہیے سکتا ہے یہ ہمارا دیتو ہے یہ اس سدن کا دیتو ہے کہ گریب مہیلا کوئی بھی ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ عیسائی بہت پارسی اور جین کوئی بھی ہو یہ اس سدن کا دیتو ہے کہ نیای دلانے کے لئے اگر کوئی کمی ہے تو پورا کرنا چاہیے اور آج ہم سر آج جو یہ ایمنمنٹ بل لے کے آ رہے ہیں اس میں سارا پراؤدن رکھا گیا ہے اس میں ایک میٹل میں بولنا چاہتا ہوں لو اف لیمیٹیشن میں کیا کہتے ہیں سر اس میں ایسا پراؤدن تھا جس کو ہم ہٹا رہے ہیں آج کے اس ایمنمنٹ کے جریح ہے لو اف لیمیٹیشن میں ایسا تھا پرانے کانون میں کہ اتنے سال تو آپ اگر اگر کوئی اپیل نہیں کیا یا اس سمیں اس کا کچھ بیچ میں کچھ گھٹنا ہو گیا یا پرانے بہت سال ہو گئے آپ لو اف لیمیٹیشن تو ہونا چاہیے نا سر پھر سیما تو ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ مان لو کوئی کھڑا ہو کے کہے گا کہ پانچ سو سال پہلے میرا باپ دادا کا اس جگہ میں کوئی کارکرم چلتا تھا نماز پڑھا تھا یا کسی نے کچھ کیا ہے صرف ایک بات بتانے پر پورا وہ جگہ کو وقت پروپرٹی دیکلیئر کیا جاتا تھا ایسا نہیں کر سکتے تھا لہو اف لیمیٹیشن بھی اسی سنسد نے بنایا ہے اور لہو اف لیمیٹیشن کو بھی اوور رائٹ کر دیا تھا یہ نائٹین نائنٹی فائی وقت ایک نیزا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا قانون اس دیجز میں کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی جتنا قانون کو اوپر میں چڑھ جاتا ہے اور اس کا اوور رائٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے ہم کیسے ایکسپت کیا ہے اتنے سالوں تک تو یہ سر ایک اچھا سمجھ ہے جو گلتی کیا ہے ٹھیک ہے انسان سے گلتی ہو جاتے ہیں اور پارتیوں نے بھی گلتی کیا ہوگا کانگریس پارٹی نے باقی پارٹی نے آج صدر نے کا سمجھ ہے ہم صدر لارے ہیں گلتیا ہوئی ہیں لیکن جو صدر نے سمجھ کم سے کم آپی روٹ نہ کریں اور سر سیکشن سیکشن 108 سپیشل پرویجن اندر ایوکی پروپرٹی ایک 1950 اس کو سر ہم لوگ ہٹا رہے ہیں کیونکہ ایسا سیکشن ہمارا دیش کا کسی کانون میں کسی بھی سٹیچٹ بک میں نہیں رہنا چاہیے سر اس کے بعد سر سر اس کے بعد میں کچھ ایسا ایشوز پہ جانا چاہتا ہوں جس سے ہمارے سارے صدر کو سن کر کے ان کو کنوینز ہوگا سر سر آپ سر ان کو تلچھپ کریں بیچ بیچ میں اس طرح کا کہہنا سینئر میمبر ہے سر اب ہم سر بڑا فشے پہ جانا چاہتا ہوں سر یہ ہم نے جو کنسلٹیشن کا پروسس کیا ہے میں پرانے دینوں کا بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں دو آجر چودوں کے بعد کتنے لوگوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے یا تو اب منترالے کے اور سے جا کے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا یا وہ ریپریزنٹیشن لے کر کے منترالے میں آئے اور ان کے بات کو ہم نے سنا ہے سر پچھلے ایک سال کے اندر میں پچھلی صرف ایک سال کے اندر میں اونلائن کمپلینٹ 194 کمپلینٹ ریلیٹڈ تو انکروچمنٹ اور ایلیگل ٹرانسفر اونلائن ایک سال کے اندر میں اور 93 کمپلینٹ اگنس وقف بورڈ افیشیلز ایک جنر کمپلینٹ ہمارے پاس میں پورٹل میں آیا ہے اس کے بعد سر آج آج سر یہ یہ ایک سمودائے کا بات مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہاں بات رکھا جا رہا ہے کل رات تک کل دیل رات تک میرے پاس میں مسلمانوں کا دیلیگیشن آتی رہا اور ہم سے پہلے بھی کتنے لوگ ملے ہیں اور اس کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا سر یہ کیا بہراز کمیونٹی کا سنکیہ کم ہے اس کے لئے یہ مہتو نہیں دیں گے کیا سر احمدیاز یہ کم سنکیہ ہے اس لئے کیا ان کا سوچ ان کا پروبلیمز کا دزر اندرز کریں گے سر سر آگا کانیس سنکیہ کم ہے کہ اس کے بات کو نہیں سنا جانا چاہیے سر ایک کمیونٹی دومینیشن کر کے اگر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کچل دیں گے تو پھر ہم اس صدر میں پیٹ کر کے ہم یہ کیسے دے سکتے ہیں اس لئے یہ ایک طرفہ آواز اٹھا کر کے پورا مسلمان کے نام سے یہ لوگ ایک طرفہ یہ کچھ چند لوگوں کا آواز یہاں آج بلند کر رہے ہیں اس صدر میں سر سر جو جو وقف بوٹ کا بارے میں وقف بوٹ کا بارے میں کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے لیکن پرائیبیٹ لی اس میں بھی کئی ایسے نیتا ہے جو مجھے آنکہ کہا ہے کہ دیس میں جتنا ستیت وقف بوٹ ہے سب مافیا لوگوں نے کبجہ کر لیا ہے یہ بہت لوگوں کہہ رہے ہیں آج صدر میں نہیں کہہ رہے ہیں صدر میں اپنا پارٹی کا دباؤ یا کسی کا ڈر سے یا ووٹ بینک کا چکر سے نہیں بول رہا ہے مگر پرائیبیٹ لی ہر ایک مسلمان آکر کے کہتا ہے نام مت بتا نہیں ہے نام کام بتائیے نہیں سر میں میں آپ لوگوں کا پولیٹیکل ایسیئر میں خراب نہیں کر دوں گا کون کون سا ایم پی نے مجھے آکے بتایا کہ پارٹی ویروت کر رہا ہے لیکن اندر سے ہم ساتھ دے رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا میں نام نہیں کر کے ان پی ساتھیوں کا پولیٹیکل کریئر کو میں برباد نہیں کروں گا سر سر کنسلٹیشن کا جہاں تو آتا ہے سر سب سے پہلے سب سے بس بس ہو گیا ہو سر کنسلٹیشن ہم نے کئی لیئرز میں کنسلٹیشن کیا ہے اوپیشل لیبل میں پولیٹیکل لیبل میں سٹیٹ گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو سے اور انڈیویجن لیبل میں بہت وائٹ کنسلٹیشن دیش بر میں ہم لوگوں نے کیا ہے سر میرے کب مجھے اس منترالے میں آئے ہوئے ابھی لگ وقت دو مہنے ہوئے ہیں لیکن جو کنسلٹیشن پروسس ہمارے ہمارے سے پہلے جو منتری تھے اس منترالے کے سب لوگوں نے بہت باریکی سے سمشیوں کا بھی پہچان کیا اور کنسلٹیشن پروسس بھی بہت بروڈ بیس کیا ہے سر سر کچھ کنسلٹیشن کے بارے میں آپ کو جرور بتانا چاہتا ہوں سر سر دو ہزار پندرہ کے بار ایکٹیف کنسلٹیشن کا پروسس شروع ہوا ہے ایسا مت سوچئے یہ دو ہزار چوبیس میں وفت بورڈ ایمینمنٹ بل لے کر کے اچانک آیا ہے مت سوچئے یہ میں آپ کو بتانے والا کتنا ایکسٹینسیب ایکسرسائز کنسلٹیشن کر کے آج یہ بل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہے سر